ادھا چھتیس گڑھ میں ایک نومبر سے دھان کی خریدی ہوگی مخمتی بھوپیش بگیل نے اس کی گھوشنا کر دی راج میں ایک نومبر سے سمرتن مولی پر دھان کی خریدی ہوگی دھان اپارجن کے لیے بڑے سطح پر تیاریاں شروع ہوگئیں تو سب ہی خریدی کے اندروں کو آوشک انتظام کے نتیشتی ایک ہے تو دھان اپارجن کے لیے نئے کسانوں کے پنجین کی پرتیہ جاری ہے ایک تیسے اکور بر تک نئے کسان پنجین کروا سکتی تو ریسٹیشن اپنا کروا سکتی مخمتی بھوپیش بھگیل نے یہ بڑی گھوشنا یہاں پر کی ایک تاریخ سے خریدی شروع ہو جائے گی ایک نومبر سے سمرتن مولی پر دھان خریدی یہاں پر کی جائے گی تو سب ہی خریدی کے اندروں کو آوشک انتظام کے نردیش دیئے گئے ہیں دھان اپارجن کے لیے نئے کسانوں کے پنجین کی پرکریہ کا سلسلہ جاری ہے پنجین کروا سکتے ہیں کسانوں کے لیحاظ سے ایک بڑی خبر ہے ان کی جانکاری کے لیحاظ سے اہم خبر ہے 31 اکٹوبر تک نئے کسان یہاں پر پنجین کروا سکتے ہیں مخمتی بھوپیش بھگیل نے اس کی گھوشنا کی ایک نومبر سے دھان خریدی ہوگی سمرتن مولی پر راج میں ایک نومبر سے دھان خریدی ہوگی حالانکہ اس پورے مسئلے پر سیاست بھی زوردار طریقے سے ہو رہی ہے لیکن اہم خبر ہے یہ کسانوں کی جانکاری کے لیحاظ سے ان کی دھان کی فصل کے لیحاظ سے کہ دھان کب سے بکے گی یہ پوری جانکاری یہاں پر سکتے ہیں کسانوں نے مانگ کے کہ اس سال فصل جلدی پک جائے گا اور تو میں نے نردیج دیا ادھکاریوں کو کہ تیاری کرو باردانے کی ستھی کیا ہے خریدی کی ستھی کیا ہے وہاں جو خریدی کی اندر ہے اس کے بیوستہ دیکھو سید اس کو جانکاری ہوگی ہوگی ہماری تیاری پہلے سے اور ایک نومبر سے دھان خریدی شروع کریں گے ہماری سایوگی ستیا راشپوت اسی خبر پر جلگے سیدھا ان کا رکھ کرتے ہیں ستیا کیا جانکاری مل رہی ہے کافی اہم جانکاری یہ کسانوں کے لیحاظ سے ہے کیا کیا مہتپون باتیں دیکھیں کسانوں کا جو ہے نئے پنجیان کا دور جاری ہے اور اکتیس تاریخ تک کا جو ہے اس میں ابھی سمائے ہے اسی بیچ میں آج سیم بھوپیس بھگیل نے گھوشنا کر دیا ہے کہ آپ جو ہے ایک تاریخ سے جو ہے یہ دو ہے دھان کی خریدی کی جائے گی ایک نومبر سے دھان کی خریدی کی جائے گی اور اس کو لے کر شیاست بھی ہوئی ہے جیسے کی بیجے پی کے پردیس ادھیاکش نے سی ایم کو چٹھی لکھا اور اس میں ایک تاریخ سے دھان خریدی کرنے کی بات کئی اس کو لے کر جو ہے کرشی منتری نے بھی کٹھاکش کیا ہے کہ ہم نے پہلے سے تیاری کر دیا اور ہمارے تیاری کو دیکھتے ہوئے واہ واہ ہی لٹنے کے لیے جو ہے یہ پتر لکھا گیا ہے اور یہ جو ہے ہسی کا پاتر ہے اس طرح کے بیانگ بھی سامنے آئے ہیں اگر ہم کسانوں کو لے کر بات کریں تو چھتیس گھڑ میں پیچھلے جو ہے اگر ہم تین سالوں کی بات کریں تو آٹھ لاکھ کسانوں کی سنخیہ بڑھی ہے ایک اور اگر ہم دیکھیں تو پورے دیس میں کسانوں کی سنخیہ گھٹ رہی ہے کھیتی کا رقبہ کم ہو رہا ہے لیکن چھتیس گھڑ میں کسانوں کی سنخیہ بڑھ رہی ہے ساتھ میں جو ہے رقبہ میں بڑھ ہوتری ہو رہی ہے اور ایسے ہی ستی میں جو ہے یہ جانکاری یہاں پر سواجہ کی ستیا بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو کسانوں کے لحاظ سے یہ اہم خبر ہے اور اہم جانکاری